لائک شئر سبسکرائب اینڈ پرس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استرکال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس دنیا آج چاہے لاکھ ترقی کر لیں اور کمپیوٹر کی ایک بٹن پر انٹر کا بٹن دبا کر امریکہ کے وائٹ ہوس کی تصویریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس دور کے بزرگوں کی جو دور اندیشی تھی سائد اس کی تکر تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے شہر کے حالات کا اگر جائزہ لیں تو اس دور میں بزرگوں نے کئی ایسی جائدادیں وقف کر گئے ہیں اور ملک کے نام کر گئے ہیں جس سے آج ملک خاطر کا فائدہ اٹھا سکتی ہے انہی جائدادوں میں اسلامی بیت المال گلستان شادی محل اور نہ جانے کون کون سے فنکشنس حال بھی ملک کے نام مخف کر گئے ہیں حالانکہ شہر کے سواج نگر کے قلب میں واقع اسلامی بیت المال کی حیط اس وقت بیت المال کی شکل میں ڈالی گئی تھی لیکن آج اس بیت المال کو ختم کر کے صرف شادی خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے نائنٹین ففٹی ون میں خائم کردہ یہ بیت المال آج شہر کے بڑے شادی محلوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے بیت المال کی نومنتخب کمیٹی کی جانب سے ملت اسلامیہ کی غیور طالبات کے لیے ٹریننگ کورسس کے مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں ڈی ٹی پی کورسس چلائے جا رہے ہیں ٹیلرنگ کورسس چلائے جا رہے ہیں اور فیشن ڈیزینر کا کام انجام دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں باز آتا ہے کہ جلاس کا انعقاد ہوا جس میں مقامی رکنہ سنبلی رضوان ارشد صادف کارپوریٹر شکیل احمد اور محترم عبیداللہ شریف کے علاوہ محترم عبدالعظیم اور دیگر قائبین شریک رہے ہیں چلیے جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہاں کی کیا جھلکیاں رہیں کیا باتیں ہوئیں اور کن چیزوں کا آغاز کیا گیا جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں ہماری ماں بہنوں کو کمپیوٹر ٹریننگ فیشن ڈیزائننگ اور بہت ساری سلائی بھنائی کا کام ان میں جو سکل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لئے ان میں جو سلائیت ہے اس کو بھارنے کے لئے بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو اسی پروگرام میں میں آیا ہوں اور ان کو مل کر مبارک بات دیکھے نہیں کال رہا ہوں بیت المال بہت پرانا ادارہ ہے اور اس ادارے کا جو کنڈیشن تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا ایک ہال جو بند آمین بہت پہلے تھوڑا سا بنا کر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا یہ سب کام تھا تو ہم نے اس کا کام آج مکمل کروایا ہے اور اس کا مینٹیننس کے لئے بھی کچھ ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈ اس پر خرچ کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا ادارہ ہے جو اس معاشرے میں قوم کی خدمت ہو رہی ہے یہاں سے تو اس کا اس کو ذمہ داری اٹھانا ہمارا فرض ہے وہ ہم نے کام کیا ہمارا فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چکایتیں ہیں کہ الیکشن کی تاخیر ہو رہی ہے انتقابات کی زندگی میں کوئی رکاوٹیں بیتا ہو رہی ہیں کیا کہنا ساتھ 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 خدمت چاہتے ہیں میرے ایسے کوئی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو میں اس کا کام کرتا ہوں جو لوگ آ کر مجھے اپروچ کرتے ہیں میں وہاں جا کر ترخی کا کام کرتا ہوں میرا کام ڈیولپمنٹ کرنا ہے وارف بورٹ کا کام میں الیکشن کروانا ہے اگر خانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے شوید سلام شیواجی نگر خلقے کے اندر ایک بیت المحال بلکر یہ بہت پرانا ادارہ ہے یہ ادارے کو ہمارے رزوان ارشد صاحب جو ہمارے یہاں کے لوکل یہ ملے ہیں ان کے فنڈ سے ایک پدرہ لاکھ روپے سانکشن کرا کر نیا ایک حال ایک ووپننگ سرمننگ تھی آج یہ ووپننگ سرمننگ کے لیے آئے ہے اور اس کے ساتھے ساتھ یہ جو ہماری ماں بہنیں ٹیلی رنگ ہیں ٹیلی رنگ کلاس اور کمپیٹر کلاس یہ جو سکتی ہے ان کو ایک انعام وغیرہ کچھ دینے کے لیے سے آئے اوخافی املاک وہ بہت جگہ ہیں ناجائز خبزہ جاتے ہیں تو ان کا اگر اس طرح کا صحیح استعمال ہو تو کیا فائد کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا پیغام رہے گا جہاں جہاں بھی ہم لوگوں کے ادارے ہیں میں دعا کروں گا ہر ادارہ آئیسا ہی خائم رہے اور غریب کی ضرورت بن گی ضرورت پوری ہوتے رہے ایسا پوچھ نہیں نہیں ایسا یہ مال لاکر یہ وہ جو وغبوٹ کا جو مال ہے یہ جو ادارے ہیں یہ غور غریب کے لیے جو بیوہ یعطیم بچوں کے لیے ہے صحیح کریں جو اس میں جو انشاج لیتے ہیں انہوں کا حق ان کو صحیح پہنچائے بس جن کے پاس گھر نہیں ہے جن کے پاس روزی کی کوئی سہولت نہیں ہے ایسے لوگوں کو تمہارے ہر مسجد کے آہتے میں فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے ان کی الگ لسٹ بنانا ہے اور ان کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنے غریب ہمارے پاس ہیں اگر وہ کی مسئبت کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ انفرمیشن ان کو معلوم ہونا چاہیے ان کی مدد کے لیے مانگے بڑھنا چاہیے تو یہ کام جو ہے ادارہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ انہوں ٹیلرنگ کلاسز بھی رکھے ہیں کمپیوٹرزائشن کلاسز بھی رکھے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے ریوارڈ بھی جو اب دیئے ہیں ٹروفیز دیئے ہیں تو یہ دیکھنے سے ایسا پتا چلتا ہے کہ جو ہے کمیونٹی کا پروگرس ہو رہا ہے کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹیلر اور ٹیپیس بننے کے بعد کمیونٹی کا پروگرس ہو رہا ہے دیکھئے ٹیلرنگ ایسا پیشہ ہے جہاں تک میرا تجربہ ہے میری ایکسپیرینس ہے اس سے بڑا پیشہ اور کوئی ہوئی نہیں سکتا روزی کیلئے ٹیلرنگ جو ہے جیسا پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح ہر انسان کو جسم چھپانے کیلئے کپڑے کی ضرورت ہے سرکار جو ہے کیا کر رہی ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو بغیر کپڑے کی رہ سکتا ہے تو ٹیلرنگ کی مانگ ہے آج ان کا ڈیمینڈ ہے وہ انیمپلائیٹ نہیں ہے اگر جو ہے تم محنت کریں گے تو تم جو ہے کسی گراجویٹ سے گورنمنٹ میں کام جو کر رہا ہے اس سے زیادہ سیالری تم حاصل کر سکتے ہو جسے بچوں کو پال سکتے ہو ایڈیوکیشن دلا سکتے ہو اس کو ایمپورٹنس دینا ترجیح دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہ بہت ہی اچھا پروفیشن ہے اس کے بعد میں نیکس پروفیشن انہوں نے کمپیوٹ کمپیوٹریزیشن جو سکا رہے ہیں یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تمہارے آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کام دلاول کے ہم پوچھتے ہیں کیا بھی کیا ہے گراجویٹ بھی کیا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر نالیج ہے یا نہیں ہے تو اسی کو کام ملے گا یہ دونوں کام جو ہے خوم کیلئے کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں بیت المال ایک کمیٹی تھی یہاں کئی وجوہات کیا ہے نہیں معلوم حالات خراب چاہیے یہاں کے کوئی اس میں آنا نہیں چاہ رہا تھا تو مروم یوسف صاحب اور میں جو ہے موختار صاحب کو زبردستی یہاں لائے کہ بھی اس کو سمالو کچھ دن تو آہستہ آہستہ بیت المال جو ہے جس کی ساکھ کم ہوتی گئی تھی وہ جو ہے پھر ایک ٹریک پہ آ گیا بیت المال اللہ کا فصلہ کر ہم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت المال جو ہے آج یہاں پہ آئی بی ایم کے نام سے ایک کمپیوٹر سنٹر جس میں مسلمان اور غیر مسلمان بچیاں بھی آ رہی ہیں تعلیم آسل کر رہے ہیں تیلرنگ انسٹوٹ تیلرنگ انسٹوٹ نہیں ہے بلکہ فیشن ڈیزائننگ ہے وہ فیشن ڈیزائننگ سٹوڈنٹس تقریباً ایک ہزار آٹھ سو بچے جو ہے یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں جس میں آئی ٹی بی ٹی میں جو ہے چار سو سے زیادہ بچوں کو یہاں نوکری ملی ہے جو یہاں سے سٹوپکٹ حاصل کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک نیاپن ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کمیٹی جو ہے اس ڈیریکشن میں جا رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی جو ہے یہاں کام ہوگا یہ ایک بانکٹھال کا افتتہ ہوا جسے ہمارے ایم ایلر رزوان ارشد صاحب نے ان کے فنڈ سے کچھ پیسے دیئے کمیٹی نے جو ہے اس کو بیتل مال میں شاڑی ہونا عزاز منا جاتا کیا اوقافی ادارے اس طرح کا شاڑی میں دیار نہیں کیا جا سکتا بھائیں گے دیکھیں اس زمانے میں یہ بیتل مال جو ہے بعد میں وقف میں گیا ہے شروع سے یہ وقف نہیں تھا دیکھیں یہ ذمہ داری وقت بورٹ کی نہیں ہوتی ہے وقت اداروں کی ہوتی ہے جہاں زمین ہے جس ادارے کے پاس زمین ہے وہ اداروں شادی محل آلشان شادی محل آج بنا سکتے ہیں اس میں کوئی روک ٹھوک نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ گلستان شادی محل وہ بھی وقف ہے گلستان شادی محل بیتل مال کے بعد بنا وہاں جو حضرات وہاں کے اس کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے شہر کے بڑے لوگ اس کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے آدم سیٹ صاحب اسماعیل تابیر صاحب کئی الٹیل اس زمانے کے ایس آفیس وہاں آپ جا کر دیکھئے جو ڈونیشن اس زمانے میں دیا ہے کوئی دس ہزار کوئی ہزار یہ اس زمانے میں وہ بہت پڑے پیسے دے تو وہ بھی دارہ جو ہے وقف میں ہے تو آج بھی وقف کی جائدات میں کوئی دارہ وہاں شادی محل بنانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلامی پیتل مال شادی محل نائنٹین سفٹی ون میں خائم ہوا میں آنے کے پات بچوں کو کمپوٹر انسٹورڈ بنائے ٹیلرین انسٹورڈ بنائے اور اب یہ بھی جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بینکٹ ہال کا جو ہے اناؤگریشن کے لئے آئے تھے اور سٹیفیڈ دیسٹورڈ کے لئے بھی آئے تھے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو بچے یہاں سے جو ہے کمپوٹر ٹیلرین سکھ کر چلے گا الحمدللہ مستقبل کے کام انسوبے ہیں انشاءاللہ اگر مستقبل میں اگر ہم یہاں ہیں تو بہت کچھ ہے اگر آنے والی نئی کمیڈی بھی کر سکتے ہیں لیننگ جا رہا ہے کمیٹی کے لئے آپ کے پاس کیا پلانید ہے اس کمپوٹر کی مجھ آگے ہوں گے مستقبل ہوں گے جارے کوئی بھی کمیٹی رہے اسے پارو کر سکتے ہیں جی میرا میں ابھی ابھی عبداللہ شریف صاحب سے جو ہے ٹیرس پہ لے جا کے بتا رہا تھا کہ یہاں ایک آریو ٹروم بڑا بنانے کا ہے اور اسے جو ہے بہت اش آٹ آف دی سٹی ہے نا شیواجی نگر میں گاریو ٹروم بڑا آگیا تو بہت لوگوں کے لئے سہولت ہو جاتی ہے پروگراموں کے لئے وغیرہ وغیرہ ابھی بھی جو نیا حل بنائے اس میں بھی جو ہے پرس کانفرنس ملٹی پرپوس ہے وہ پرس کانفرنس ہو سکتے ہیں اس میں چھوٹے فنکشن ہو سکتے ہیں مشاعر ہو سکتے ہیں اردو کے پروگرامز ہو سکتے ہیں اردو کی ترخی ہو سکتی ہے انشاءاللہ ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اتطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ